اور اہلِ سنت کی کتابوں سے دکھاؤں گا یعنی جو کچھ سناؤں گا آپ کو سنیت سناؤں گا اس طرح انسان کی طبیعت سے اعتدال نکل گیا ہے عدل نکل گیا ہے دلوں میں وسط نہیں رہی یہ کچھ دیر پہلے کی بات ہے کہ ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے ہماری ایک بہن ہے سیفی علی خان ایڈوکیٹ اس نے ایک جملہ کہا انصاف کی بات ہو رہی تھی انصاف کی تو اس نے کہا کہ جب رسول اللہ کی بیٹی کو انصاف نہیں مل سکا تو ہمیں اور آپ کو کیا ملے گا بڑی خاص بات توجہ ذرا نہ کسی شخصیت کا نام لیا اس نے نہ کسی شخصیت کو گالی دی نہ کسی شخصیت کو برا بلا کہا نہ کسی شخصیت کو اوے توے کہا یہ ایک جملہ کہا اس نے تو سارے لوگ باہر نکل آئے اشتحال دلانے کے لیے پاکستان کے حالات حراب کرنے کے لیے یہ یہ ہو گئی یہ وہ ہو گئی یہ گستاف ہو گئی یہ مازاللہ ملونہ ہو گئی یہ واجب القتل ہو گئی قتھر مارو یہ کرو وہ کرو اس طرح باہر نکل آئے باجی کا میرے ساتھ رابطہ ہوا مجھے کہا علامہ صاحب آپ وکیلی اہلِ بیعت ہیں اس طرح کے مسائل ہیں میں نے کہا آپ بے فکر ہو جائیں جو کچھ آپ نے کہا ہے نا یہ ان کے بڑے قبروں سے بھی نکل کے آ جائیں گے اس کو گستاخی ثابت نہیں کر سکیں گے اور اہلِ سنت کی اہلِ سنت کی ڈیر سو کتب کے حوالے باجی کو کراچی پہنچا دیئے بڑی خاص بات کہ یہ گستاخی نہیں بنتی مولوی جی ہونا تو یوں چاہیے ہیں باہر 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 باہ تھا آپ بخاری پڑھ کے مسلم پڑھ کے بدعوت پڑھ کے نسائی پڑھ کے ترمزی پڑھ کے حاکم کو قسطلانی کو اسکلانی کو سیوتی کو بیٹی کو تبرانی کو ابو حنیفہ کو مالک کو شاہی کو احمد بن حمبل کو قاضی ایاز کو پڑھ کے ثابت کرتے کہ یہ گستاخی ہے ثابت آپ کر نہیں سکے ایک چیزی ثابت کر دی آپ نے کہ گستاخی ہو گئی اگر یہ گستاخی ہے تو یہ ساری کتابیں پھر گستاخیوں سے پڑی پڑی ہیں ان کو پھر بندہ کوئے میں پھینک دے میں نکتہ ایک سمجھانا چاہتا ہوں توجہ میری طرف جب صحابہ کے نموز کی بات ہو کوئی نام بھی نہ لے کسی صحابی کا کیونکہ جو مقدسات ہوتے ہیں چاہے اہل سنت ہوں یا اہل پشیوں ہوں یا اہل دیس ہوں یا دیوبند ہوں ہر ایک کے عقیدے کا آدم کرنا چاہیے احترام کرنا چاہیے مقدسات کا احترام کرنا چاہیے اس کا مطلب ہے کوئی نام بھی نہ لے ایک بات کر دے تو آپ کہہ دے کہ یہ گستاخ اس پہ حد لگنی چاہیے اور پچھلے دنوں ایک ملہ ملوانے نے ایک گھنٹہ پوری سیمینار منقد کر کے سرکار ابو طالب کا نام لے کے کیا کر کے نام لے کے اشارہ کا نہیں کنایا کا نہیں نام لے کے اس جلالی نے سرکار ابو طالب کو ماذ اللہ کافر کہا کوئی سنی باہر کے انہیں نکلا بھائی مجھے بتاؤ نا وہ بی بی نے بات کی نام بھی نہیں لیا کسی شخصیت کا پہلے خلیفہ کا نام تک نہیں لیا آپ نے کہاں گستاخی ہو گئی اس لانتی نے ایک گھنٹہ اس شخصیت کے بارے میں زبان ترازی کی نبوت جس کی گود میں پلتی رہی اور جس کے سینے پہ نبوت کھیلتی رہی جس کے دیئے ہوئے لکھ میں رسالہ کھاتی رہی جس کا دیا ہوا کھانا نبوت کھاتی رہی جس کے دیئے ہوئے کپڑے رسالہ کھاتی رہی جس کے پسٹر پہ رسالہ کھاتی رہی ساری دنیا میں کافر ہو سکتی ہے مصنفاں کو پالنے والا آپی پالنے کا فرمہ یہ دورنگی کیوں یہ دوہرہ میار کیوں اس کا مطلب ہے صحابہ کے نموز کے لیے آپ کے پاس میار اور کسوٹی اور ہے وہ آپ بات نہ کرنے دے تو اہلِ بیعت کے گستاؤں کو کھنی چھٹی ہے کہ جو آپ مرضی پھوکتے رہے اس کا راستہ روکنے کے لیے بھی اہلِ سنت میں اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا یہ بھائی آیا ہو ساڑھے چار گھنٹے دلائل دیئے میرے آمنے سامنے خطبہ جمعہ دیتا ہے وہ میں نے کہا اگر جو رہا تھا تو وہاں سامنے وہ للکارہ تھا شیعوں کو ایران سے بلوالو اراق سے بلوالو میرے ساتھ مناظرہ کرلو اور میں نے کہا ہم نہ ایران سے مگواتے ہیں نہ اراق سے مگواتے ہیں یہ تیرے شہر کہی ہے یاسین قادریہ آ سامنے ابھی تک آیا نہیں میں نے کہا تو سرکار ابو طالب کو کافر کہہ رہے اگر تو میرے سامنے آ اگر تو اپنا مسلمان ہونا ثابت کر دے تو پھر کہنا اس کا مطلب ہے اصول ایک ہونا چاہیے اصول ایک ہونا چاہیے آئین ایک ہونا چاہیے کانون ایک ہونا چاہیے جو صحابہ کی گستاخی کرے اس کی بھی گرفت ہو اور جو اہلِ بیعت پر بولے بھنکے اس کی بھی گرفت ہونی چاہیے اس کا مطلب یہ تو نہیں نا کہ کوئی جو کوئی جلالی صاحب نے سنایا ہے توجہ جو کوئی جلالی صاحب نے بیان کیا ہے وہ کتابوں میں نہیں لکھا تو میں نے کہا جو باجی نے کہا ہے وہ کتابوں میں نہیں تھا یہ دورہ میار کیسا ہے تو میں تو آپ کو پیغام دے رہا ہوں خدا کی عزت کی قسم یہ پاک میں بر بے کھڑا ہوں ساری دنیا میں جہاں تک اللہ کا سورج چمکتا ہے یہ میں پیغام دے رہا ہوں شیعہ سننی سے ہٹ کر قرآن سے حدیث سے بات کرتا ہوں اور منانا میری ڈیوٹی نہیں کسی کو وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَادِ ہر نبی کہتا رہا ہمارا کام ہے پہنچانا کلمے کرنا بھی کرنا منانا ہماری ڈیوٹی نہیں وہ جنہوں نے نہیں نہ ماننا وہ تو اپنی آنکھوں سے چاند کو ٹکڑے ہوتا دیکھتے تھے سورج کا لابس پلٹا دیکھتے تھے کنکریوں کو کلمہ پڑتا دیکھتے تھے درختہ کو بیڑیوں کو بکریوں کو اوٹوں کو قدموں میں آتا دیکھتے تھے ایک لوٹے سے چودہ سو صحابہ کو وضو کرتا دیکھتے تھے خیبر کے پرزے اڑتا دیکھتے تھے وہ آنکھوں سے دیکھ کر نہیں مانے آپ خوش قسمت ہیں آپ سونے جاتے مانے ایک بات تو کلیر ہو گئی ایک بات کلیر ہو گئی کہ ماننے کا تعلق دکھنے دکھانے سے نہیں اگر ماننے کے لیے دیکھنا شرط ہوتا تو کوئی آنکھوں سے دیکھ کر ابو لہب نہ رہتا کوئی آنکھوں سے دیکھ کر ابو جہل نہ رہتا ولید نہ رہتا شیبہ نہ رہتا پتا چلا ایمان کو نام ہی آنکھیں بند کر کے بسمان میں گاہتا تو میں منانے نہیں آیا کسی کو میں پہنچانے آیا ہوں قرآن مجید فرقان حمید کی جو سورہ نفال میں نے پڑھی ہے آیت نمبر سیسٹی ٹو اس میں اللہ نے فرمایا کہ میں وہ اللہ ہوں اے پیارے مصطفیٰ میں وہ اللہ ہوں جس نے آپ کی تصدیق کی جس نے آپ کی تائیب کی جس نے آپ کو مضبوط کیا اپنی مدد سے اور کچھ مومنین کی مدد سے اس کا مطلب ہے کہ جملہ کہنا چاہتا ہوں اس کا مطلب ہے قرآن کی ناصر جو نبی کی مدد کرے نا مولوی جی اور نبی کا پہلا ناصر ناصر کہتے ہیں مددگار کو رسول کا پہلا ناصر بتانے لگا ہوں حضور کا پہلا مددگار ان کو بتا ہے تکلیف کیوں ہے سرکار ابو طالب کے حوالے سے وہ کہتے ہیں اگر ان کو مومن مان لیا نا تو پہلا مومن ان کو ماننا پڑے گا نہیں سمجھے یا نہیں سمجھے اللہ کے دین کی دعوت کے لیے توجہ میری طرف بڑی خاص بات بخاری مسلم ابو دعوت نسائی ترمدی اہل سنت کی ڈیڑھ سو کتابیں توجہ میری طرف میرے آقا فرماتے ہیں میرے بھائی علی اپنے گھر جا کے کھانے کا احتمام کر دعوت کا احتمام کر ران پکا گوشت پکوا کفار کو بلا کے لا میں نے اللہ کے دین کا پیغام دے لی توجہ میرے طرف بڑی خاص بات دینے لگا ہوں یہ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے یہ بچہ بیٹھا ہے یہ بچہ جب بچہ ہوتا ہے نا انسان تو گار اس کا نہیں ہوتا گار اس کا نہیں ہوتا گار باب کا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے وہ گار علی کا نہیں تھا آئے 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 گار سرسان بھی پہلتا تھا ایک جملہ دینے لگا ہوں کسی کے بڑے قبروں سے بھی نکل کے آ جائیں گے رد نہیں کہا سکتے اللہ کی توحید کا پہلا جلسہ پہلا جلسہ پہلی امام باردہ پہلا جلسہ پہلا خطاب رسول اللہ کا موضوع اللہ کی توحید ہے مجمع کفار کا کھانا ابو طالب کا لنگر ابو طالب کا اللہ کے توحید کے پہلے جلسے کے باقی کا نام سرگاہ اس کا مطلب ہے اللہ کے دین کے لیے سب سے پہلے جس نے اپنی جیب سے مال خرط کیا اٹھا بخاری مسلم اور مجھے کوئی گنی تو دکھاؤ مجھے کوئی صحیح دکھاؤ اور آگے جملے سنیں جب آقا علیہ السلام نے دعوت دینا کفار کو کفار کو جب دعوت دی تو کفار کو پہلے ہی منکر تھے وہاں محولہ کی ولایت کبھی اعلان ہوا ہے اور غدیر میں بعد میں اعلان ہے میں اہل سنت کی کتابیں دے رہا ہوں تو سارے جتنے بھی کفار تھے منافقین تھے بیٹھے ہوئے تھے اور میں اہل سنت کی کتاب دے رہا ہوں سرکار ابو طالب علیہ السلام کھڑے ہوئے سب سے پہلے کھڑے ہوکے فرماتے ہیں اور جو جملے ارشاد فرمائے نا بڑی خاص بات دینے لگا ہوں یہاں تو چلو حضور اعلان کر چکے نا نبوت کا پیچھے جائے پندرہ سال کتنے سال پندرہ سال پیچھے چلے جائے حضور کی عمر مبارک پچیس بر سے جب نکاح ہوا پاک بی بی کے ساتھ خدیجہ تلقبرہ سلوات اللہ علیہ وسلم پندرہ سال پہلے نہ قرآن اترا نہ اعلان ہوا نہ الحمدللہ رب العالمین اتری او جاگو یار کچھ نہیں جب سرکار ابو طالب علیہ السلام نے نکاح کا خطبہ دیا نا مولوی کو بیرے سامنے پکڑ کے لانا تو جو خطبے کا پہلا جملہ ہے نا پہلی لائن پہلا سینٹینس پہلا جو کلمہ ہے وہ سناوں اب بایانہ قرآن اترا نہ اسلام کا بھی اعلان ہوا پندرہ سال پہلے سنو جملہ سرکار ابو طالب علیہ السلام فرما رہے ہیں الحمدللہ بھی ناظی جاننا من ذریعہ سرکار ابو طالب علیہ السلام فرماتے ہیں حمد ہے اس اللہ کی تعیم ہے اس اللہ کی تعصیف ہے اس اللہ کی سنا ہے اس اللہ کی جس نے ہم کو ابراہیم کی ضروریت میں پہلا گیا ضرورت ابراہیم کیا ہے اللہم سلی علی محمد وعلی آل محمد کما سلید علی ابراہیم وعلی آل عبراہیم اللہ کے قرآن میں اللہ کے قرآن میں رسول کے فرمان میں تیری نماز اس وقت تک قبول نہیں دی جب تک ابو طالب علیہ السلام اللہ 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 اللہ